بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید ایک نئی برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے ایک نیو کنسپٹ کے ساتھ اس میں آپ کے ساتھ جنرل سائنس یا ایوری ڈے سائنس کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بوت کٹیگریز میں آتا ہے اگر آپ سے جنرل سائنس ملینا چاہے تو صحیح ہے اگر ایوری ڈے سائنس ملینا چاہے تو وہ بھی صحیح ہے کیونکہ یہ دونوں کٹیگریز ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے اس ویڈے میں آپ کے ساتھ سائنٹیفک سٹیڈیز کو شیئر کیے جائے گا تملین آپ نے دیکھ لیا ہوگے کہ سائنٹیفک سٹیڈیز کا کیا مطلب ہے تو میں آپ کو تھوڑا بہت اوورویو دیتا چلو یہ اس طرح کی کچھ انفارمیشن ہوتی ہے کہ سٹیڈی آف سٹارز اسکارل اسے کیا کہا جاتے ہیں سو یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے اور جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں اس میں لازم انسے دو تین ایم سی کیوز ضرور آتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے سو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پر 200 سے زیادہ لائک سپون جاتے ہیں ایڈا شارٹ پیریڈ آف ٹائم سو ہم اس کی پیڈیو فائل بھی اویلیبل کر دیں گے جس کی لنک آپ کے ساتھ پر ویڈیو ریسکرپشن میں شیئر کر دی جائے گی اور یہ فائل جیتے ہیں بھی ہمارے پیڈ پیکجز ہے اس میں ان کو ایڈ کر دیا گیا یعنی کہ اگر آپ ہمارے پیکجز کو اویل کرتے ہیں تو یہ فائل بھی آپ کو ادھر مل جائے گی چھا جی تو اب بھی سٹار کرتے ہیں سٹڈی آف سٹارز اسکار یعنی کہ ستاروں کی سٹڈی کو کیا کھا جاتا ہے سو ایسٹرونیمی اسے کہا جاتا ہے سٹڈی آف اردھ اسکارلو سے کیا کھا جاتا ہے اسے جیالوجی کہا جاتا ہے یعنی کہ اردھ کی جتنی بھی سٹڈی ہے اس کی لیے جو براؤڈ ٹرم استعمال ہوتا ہے وہ جیالوجی ہے جیالوجی is the study of جیالوجی یہ کس چیز کی سٹڈی کرنے سو پلیسز اور ریلیشنشپ بیٹوین ٹیپل اور دیر انوارمنٹ یعنی کہ اوریجنز کی کلچرز کی ان تمام چیزوں کی سٹڈی کو جیالوجی کہا جاتا ہے study of environment اسکارلو سے کیا کھا جاتا ہے ecology دیکھیں اس ویڈیو میں ہم نے کافی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کیے اور جو main main points ہوں گے یعنی کہ اب ecology میں کافی چیزی آ جاتی ہے لیکن mcq's wise ایسا ہے گا کہ study of environment اسکارل تو ہم نے کوشش کیے کہ آپ کے ساتھ test related information share کی جائے study of the physics of the earth and its environment in space اسکارلو سے کیا کھا جاتا ہے geophysics کھا جاتا ہے یعنی کہ space related جتنی بھی informations ہوتی ہے اسے geophysics لیکن اس میں physics لازمن ہو گیا یعنی کہ وہ physics کی terminologies اور اس میں maths کی terminologies وہ دونوں شامل ہوں گی study of oceans اسکارلو سے کیا کہا جاتا ہے oceanography ایک ہوتا ہے logie یا پھر logie نہیں ہے اسے کہا جائے گا oceanography study of past اسکارلو سے کہا جائے گا history کہا جاتا ہے یعنی کہ جتنے بھی past events ہوئے ہو ہم history میں اس کو ہم discuss کرتے ہیں study of human population اسکارلو سے demography کہا جاتا ہے یعنی کہ USA میں یا پھر world war سے پہلے population کیسی تھی world war کے بعد کیسی ہیں ages کتنی ہوں گی یہ تمام چیزیں demography میں آ جاتی ہیں study of human body اسکارلو human body کی overall study کو کیا کہا جاتا ہے anatomy ایک تو biology ہوتا ہے biology is something else اور anatomy جو ہے وہ human body کی study کو کہا جاتا ہے study of human یا humanity اسکارلو اب اس کا مطلب ہے کہ origins کے انسان means کہ ہم لوگ as a muslim اس چیز پہ belief نہیں کرتے لیکن جو non muslims ہیں وہ اس چیز کو study کر رہے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا اس کے بعد پھر develop ہوا ages کے بعد so اس قسم کی جو field ہے اسے کہا جاتا ہے anthropology study of medicines and drug study of pharmacology اسے کہا جاتا ہے pharmacology اور اس میں ایک ڈگری بھی ہوتی ہے pharmacy کی ڈگری ہوتی ہے لیکن جو medicine and drugs کی study کیلئے pharmacology brought term use ہوتا ہے physiology is the study about physiology اس کی study ہے so یہ how the human body works ایک ہوتی ہے psychology psychology is something else ایک ہوتی ہے physiology so یہ ہوتا ہے how the human body works یعنی کہ human body میں white blood cell joints saw کس طرح brain کام کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے لئے physiology brought term use ہوتا ہے microscope study of tissue and cells اس کالوں سے کہا جاتا ہے histology scientific study of genes and heredity اس کال یعنی کہ جب ہم genes and heredity کی study کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے genetics study of algae اس کال اسے کہا جاتا ہے phacology scientific study of mind and behaviour اس کال اسے کہا جاتا ہے psychology psychology اب psychology یہ اس میں آپ study کرتے ہیں minds کو کہ اس بندے کی کس طرح mindset ہے study of microorganisms اس کال یعنی کہ جب آپ microorganisms کی study کرتے ہیں micro-organisms یہ small organisms ہوتے ہیں جو کہ microscope کے بغیر دکھائی نہیں دیتا اسے کہا جاتا ہے microbiology study of human social relations اس کال اسے کہا جاتا ہے sociology is the study of human social relations study of ideas and issues اس کال اسے کہا جاتا ہے philosophy یعنی creativity things ideas اس چیز کی جب آپ study کرتے ہیں philosophy میں سکرات اور یہ تمام لوگ انہوں نے کافی کام کیا ہوا ہے study of animal behavior اس کالوں سے کہا جاتا ہے ethology study of insects اس کالوں سے کہا جاتا ہے entomology انسیکٹس میں جتنے بھی انسیکٹس ہیں تمام آ جاتے ہیں study of teeth اس کال odontology اسے کہا جاتا ہے study of cancer اس کال یہ بھی حال یہ میں exam میں بھی آئیتا ہے اسے کہا جاتا ہے oncology study of hurt اس کال اسے کہا جاتا ہے cardiology اب یہ medical کی فیلڈ میں internal مزید فیلڈ ہوتی ہے لیکن وہ specific human body میں اب جب آپ hurt کی study کرتے ہو اسے کہا جاتا ہے cardiology study of liver اس کال اسے کہا جاتا ہے hypotology study of fish اس کال یعنی جب آپ مچھلیوں کے بارے میں study کرتے ہو اسے کہا جاتا ہے lich theology study of universe is called پورے universe کی study جب آپ کرتے ہو اسے کہا جاتا ہے cosmology ایک space ہے دوسرا universe ہے پورے universe کی جب آپ study کرتے ہو اسے کہا جاتا ہے cosmology study of life in the universe means کہ اب جیسے کہ ہم تالاج کرے گئے مارس میں مون میں ان جگہوں میں life ہے کہ نہیں اسے کہا جاتا ہے astrobiology study of birds is called اسے کہا جاتا ہے ornithology study of animals is called broughtom اس کے بارے میں سب کو بتاؤنا چاہئے اسے کہا جاتا ہے zoology study of plants is called botany study of weather is called یعنی study of water is called یعنی جتنے بھی water cycle ہے hydrology study of snakes is called اسے کہا جاتا ہے آپ آپ ہیالوجی یہ study of snakes جاتا ہے لیکن جب reptiles میں سنیک بھی آ جاتے ہیں study of rocks کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے petrology study of teaching methods is called pedagogy study of eyes is called کہا جاتا ہے ophthalmology study of ears is called یعنی جو کان ہوتے ہیں ہمارے اس کی studies جب ہم اسے related specific study کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے orthology study of earthquakes is called seismology اور میں آپ کو بتانا بھول گیا یہ تمام جتنی بھی information ہے یہ ہماری website mcqsweller.com پر بھی available ہے جس کی لنک آپ کے ساتھ ویڈیو ڈسکرپشن میں شیئر کر دی گئی ہے یعنی اگر آپ کسی exam کی تیاری کر رہے اور ویڈیو نہیں بڑھ سکتے سو آ پہ جا کے آپ mcqs کو فاسٹ وے میں پڑھ سکتے ہیں اور اگر ہو سکتے ہیں اس لنکس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ وہ بھی اس information سے فائدہ ہوتا ہے study of spiders is called اسے کیا کہا جاتا ہے arachnology study of bees is called یعنی جب ہم specifically mcq کے بارے میں study کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے milletology study of grasses is called اسے کہا جاتا ہے agrostology study of gases that are not in motion is called equilibrium میں ہوتے اسے کہا جاتا ہے aerostatics study of gases in motion یا motion of air یعنی کہ study of motion of air is called اسے کیا کہا جاتا ہے aerodynamics study of forces and their effects on motion is called جب ہم forces اور اس کی جو effects ہوتی ہے motion پہ اس کے بارے میں study کرتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے dynamics study of motion is called اب جو brought up اس کے لئے اور اسے کہا جاتا ہے یہ relationship بھی ہے between forces and energy اسے کیا کہا جاتا ہے mechanics لیکن جو brought up study of motion is called اسے کیا کہا جاتا ہے mechanics study of bones is called اسے کہا جاتا ہے osteology ڈیالوجی ڈیالوجی